ائر انڈیا ایک بار پھر سے غلط وجہوں سے چرجہ میں ہیں دراصل ائر انڈیا کے دلی سے کوچین جانے والی جو فلائٹ ہے اس میں ائر ہوسٹس اور کرو میمبر کے بیچ جھگڑا ہو گیا جس کے بعد فلائٹ قریب ایک گھنٹہ چالیس منٹ کی دیری سے وہ روانہ ہوئی ائر انڈیا کے سی ایو نے کہا کہ جھگڑا کرنے والے دو کرو میمبر کو سسپنٹ کر دیا گیا ہے معاملے کی جانچ جاری ہے آپ کو بتا دے کہ اسی فلائٹ میں سی پی ایم نے تھا پرکاشکرات اور سانسا دن کے پرائیما چندرن کو بھی جانا پڑا تھا لیکن جھگڑے کی وجہ سے ہوئی دیری کے چلتے دونوں فلائٹ سے اتر گئے ویویک ہمارے سے یوگی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اس پر اور وستاست جانکاری کے ساتھ ویویک کیا معاملہ تھا آخر کیوں یہ جھگڑا ہوا کیا یہ بات تھی جس کا خامیازہ سبی کو بھگتنا پڑا ہمارے دیکھیں سب سے پہلے آپ کو پاپنا چاہیں گے پوری گھٹنا سالشام دلی کے اندرگان کے ہرپورٹ کے جب اہری لگی فلائٹ نمبر اے آئی زیرو پورے جو جو شیڈول ٹائمینگ پہ چھے پاس پنجو اس کے دلی ٹوڑان بھڑنا تھا اور کچھ ہی تقریبن آٹھ بجے پورٹنا تھا اور یہ پوری شیڈول کے ساتھ سے سارے پرسنجرز بھائے موجود سے آپ کو پڑنا چاہیں گے پرسنجرز بھائے موجود سے پرسنجرز بھائے موجود سے پڑنا چاہیں گے میں نے جنر کیونک کو سے بلا دیا کہ وہ پر کنگے گے بند کر دیا لیکن جنر کیونک نے یہ گے نہیں بند گیا تھا اس کی وجہ سے کافی جیادہ بھیواد ہو گیا تھا پوری جیادہ کے بعد کیونک میں کافی جیادہ آرگومنٹ ہو گیا جس کی وجہ سے پڑنا چاہیں گے جس کی وجہ سے پلائی تکریبن دو گھنٹے تک دلی کے اطرق پر کھڑے رہی تو اس کے بعد جب یہ پوری ماملہ سلٹا گیا تو آج پلائی تکریبنے سے تکاہ ہو گئی ہے اس پر ماملے میں دو کیونکری ممبر کو سسنگ کر دیا گیا ہے اور جات کے عادیس دیئے گئے ہیں آنکر سال یہ کیوں بڑا جھگڑا ہوا ہے اس کا اصلی وجہ کیا تھی ٹھیک ہے شکریہ فلال بیوک اس تمام جانکاری کے لیے آپ کا